سردیوں کے دن تھے نومبر کا مہینہ شیلوک ہومز کے سب سے اچھے دوست ڈاکٹر واتسن اپنی پتنی کے ساتھ ایک دوسرے گھر میں رہ رہے تھے حالانکہ پہلے وہ شیلوک ہومز کے ساتھ ہی روم شیئر کیا کرتے تھے مگر شادی کے بعد وہ اپنی پتنی کے ساتھ دوسرے گھر میں شفت ہو گئے اور کافی سمجھ سے وہ اپنے دوست شیلوک ہومز سے ملے بھی نہیں تھے ایک دن لنچ کے بعد ڈاکٹر واتسن کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی ڈاکٹر واتسن نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے شیلوک ہومز کی مکان مالکین میسیس ہرٹسن کھڑی تھی میسیس ہرٹسن نے ڈاکٹر واتسن سے کہا شیلوک ہومز کی طبیعت بہت خراب ہے وہ مر رہے ہیں انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دوں مگر وہ کسی بھی ڈاکٹر کو ملنے کے لیے صاف منع کر رہے ہیں بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی طبیعت کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو پلیز آپ میرے ساتھ چلیے اور شیلوک ہومز کا علاج کیجئے میسیس ہرٹسن کی بات سن کر ڈاکٹر واتسن ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ دورنت میسیس ہرٹسن کے ساتھ شیلوک ہومز کے گھر جاتے ہیں شیلوک ہومز کے گھر پر پہنچ کر جب ڈاکٹر واتسن شیلوک ہومز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے چونک جاتے ہیں شیلوک ہومز کی حالت سچ میں بہت خراب ہو چکی تھی وہ اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے ان کے چہرے کی ہڈیاں ساف دکھائے دے رہی تھی ان کے آنکھوں کے گڑھے کالے پڑ چکے تھے ان کا شریر ایک دم کمزور اور دبلہ ہو چکا تھا ڈاکٹر واتسن نے پہلے کبھی اپنے دوست کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا اس لئے شیلوک ہومز کی وہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر واتسن کو بہت دکھ ہوا شیلوک ہومز نے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں ڈاکٹر واتسن کو بتایا کہ انہیں ایک نئی طرح کی بیماری ہوئی ہے جو چھونے سے بھی پھیلتی ہے انڈونیشیا کی سماترہ آئلینڈ میں یہ بیماری ہوتی ہے یہ بیماری میں بہت تیز بکھار آتا ہے اور کسی کے سمپرک میں آنے سے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل جاتی ہے شیلوک ہومز بتاتا ہے کہ وہ ایک کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے لندن کے بندرگاہ میں گیا تھا تو وہاں وہ کچھ چینی ناویکوں سے ملا تو ہو سکتا ہے ان چینی ناویکوں کے سمپرک میں آنے سے اسے یہ بیماری لگی ہو یہ بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے اس لئے شیلوک واتسن کو اس سے دور ہی رہنے کو بولتا ہے تو ایک اچھا دوست ہونے کے ناتے ڈاکٹر واتسن کو شیلوک کی بہت فکر ہوتی ہے ڈاکٹر واتسن شیلوک سے بولتے ہیں شیلوک ایک بار مجھے جاج کرنے دو جاج کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ بڑی بیماری ہے یا صرف بکھار مگر شیلوک ہومز ڈاکٹر واتسن کو خود کے قریب آنے سے روک دیتے ہیں اور بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ بیماری چھوڑنے سے بھی پھیلتی ہے مگر ڈاکٹر واتسن زید کرتے ہیں کہ ایک بار جاج تو کرنے دو مگر شیلوک ہومز ڈاکٹر واتسن کو تھوڑے کڑے سور میں بولتے ہیں تم اس بیماری کی جاج کرنے کے لیے اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہو واتسن تمہیں اس بیماری کی نہ کوئی جانکاری ہے نہ کوئی تجربہ اور میں نہیں چاہتا کہ اس بیماری کی جانکاری نکال لے میں تم اپنا سمیں برباد کرو ڈاکٹر واتسن کو اپنے دوست کی یہ بات بری لگ جاتی ہے آج سے پہلے کبھی شیلوک نے واتسن سے اس طرح بات نہیں کی تھی لیکن اپنے دوست کو وہ اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لئے ڈاکٹر واتسن نے شیلوک سے کہا ٹھیک ہے شیلوک مجھے اس بیماری کی نولیج نہیں ہے اس لئے میں تمہاری جانکاری نہیں کروں گا لیکن مجھے اتنی تو انومتی دو کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر لے آؤں اس وقت تین بڑے سپیشلسٹس لنڈن آئے ہوئے ہیں میں انہیں یہاں لے آتا ہوں ان میں سے ایک ہے ڈاکٹر وینسٹری جو اس طرح کی بیماریوں کی پوری جانکاری رکھتے ہیں وہی تمہاری جانج کریں گے میں انہیں لے آتا ہوں اتنا بول کر ڈاکٹر واتسن شیلوک کے کمرے سے باہر جانے لگتے ہیں مگر شیلوک ہومز جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور دوڑ کر دروازے کے پاس جاتے ہیں اور دروازے کو لک کر دیتے ہیں اور پھر واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں ڈاکٹر واتسن کو شیلوک کے اس حرکت پر بڑا آشیر ہوتا ہے ڈاکٹر واتسن شیلوک سے بولتے ہیں شیلوک اخر تم چاہتے کیا ہو کیا تم مرنا چاہتے نہ تم مجھے جانج کرنے دے رہے ہو نہ مجھے کسی ڈاکٹر کو لانے دے رہے ہو شیلوک بولتا ہے تم جاؤگے ڈاکٹر کو لینے لیکن دو گھنٹے بعد ابھی چار بج رہے ہیں تم چھے بجے جانا اور اس انسان کو لے کر آنا جس کا نام میں تمہیں بتاؤں اس کے علاوہ تم کسی اور کو لے کر نہیں آوگے اتنا بول کر شیلوک اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ہی سو جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر واتسن کے لیے اس کمرے میں دو گھنٹے گزار پانا مشکل ہو رہا تھا اس لئے وہ کمرے میں ادھر ادھر چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی واتسن کی نظر فائر پریس کے اوپر رکھے ہاتھی داد کے بنے ہوئے ایک باکس پر پڑتی ہے اور وہ اس کے پاس جا کر اسے دیکھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ تب ہی شیلوک زور سے بولتا ہے اسے مت چھوو اس سے دور ہٹو مجھے نہیں پسند کی کوئی بھی میری چیز کو چھوے اتنا بول کر شیلوک پھر سو جاتے ہیں اور جب چھے بجنے میں کچھ منٹ باقی ہوتے ہیں تب شیلوک ڈاکٹر واتسن سے بولتے ہیں واتسن تم لیمپ جلا دو اور اس کی روشنی کو کم ہی رکھنا زیادہ روشنی مت کرنا کھڑکیوں کے پردے ہٹا دو اور میرے بیٹ کے بگل والی ٹیبل پر وہ باکس رکھ دو جو فائر پریس کے اوپر رکھا ہوا ہے اسے بینا ہاتھوں سے چھوے کسی چمٹے کی مدد سے اس ٹیبل پر رکھ دو اور میں تمہیں ایک نام اور ایڈرس دے رہا ہوں ان کا نام ہے مسٹر کلورٹین سمیت واتسن بولتا ہے مسٹر کلورٹین سمیت میں نے ان کا نام کبھی نہیں سنا یہ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں شہلک بولتا ہے نہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے دراصل یہ انڈونیشیا کے سماترہ آئیلنڈ کے ایک بہت بڑے کسان ہے اور جو بیماری مجھے ہوئی ہے وہ پہلے ان کے فارم میں پائی گئی تھی انہوں نے اس بیماری کے اوپر بہت ریسارچ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہی میری مدد کر سکتے ہیں اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں اور ابھی وہ لنڈن آئے ہوئے ہیں اگر تم ان کے پاس جا کر ان کو میری حالات کے بارے میں بتاؤ گے تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے ان کا دل بہت بڑا ہے شہلک ہومز آگے بولتے ہیں میں نے تمہیں چار بجے اس لئے جانے کو منع کیا کیونکہ اس وقت مسٹر اسمیت اپنے گھر پر نہیں ملتے یہ ہر شام چھے بجے اپنے سٹیڈی روم میں ملتے ہیں اس لئے تمہیں ان کے پاس جا کر ان کے سٹیڈی روم سے انہیں میرے پاس لانا ہوگا یہ آسان کام نہیں ہے ووٹسن انہیں اس وقت ان کے سٹیڈی روم سے نکال لانا مشکل کام ہے وہ آسانی سے آئیں گے نہیں اس لئے تمہیں ان کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا اور میری حالت کے بارے میں بتانا ہوگا کہ میں کتنا بیمار ہوں میں لگ بگ مرنے والا ہوں تب جا کر وہ آنے کو مانیں گے ڈاکٹر ووٹسن بولتے ہیں ٹھیک ہے میں انہیں اپنے ساتھ ٹیکسی میں ہی لے کر آ جاؤں گا شیلوک ہومس بولتے ہیں نہیں تم ایسا مت کرنا دراصل مسٹر اسمیت اور میری اچھی بندی نہیں ہے وہ مجھے اپنے دشمنوں میں گنتے ہیں کیونکہ ان کا ایک بھاتی جاتھا وکٹر سمیت اس کی رہسمہی طریقے سے موت ہو گئی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وکٹر کی موت کوئی اتفاقن موت نہیں بلکہ اس کا قتل ہوا ہے اور مجھے مسٹر سمیت پر شک تھا اس لئے وہ مجھے اپنا دشمن مانتے ہیں اس لئے تمہیں ان کے ساتھ آنے میں تھوڑا خطرہ ہے تو کوشش کرنا تم انہیں اپنے ساتھ نہ لاؤ تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان سے پہلے یہاں واپس آ جانا مگر ڈاکٹر واتسن کو اس بات کی چنتہ تھی کہ اگر وہ مسٹر سمیت کھولانے کے لئے باہر گئے اور اس بیچ شیلوک کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کریں گے لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا وہ مسٹر سمیت کھولانے کے لئے شیلوک کے گھر سے باہر نکل گئے جیسے ہی ڈاکٹر واتسن شیلوک کے گھر سے باہر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مین ڈور پر مسٹر ہرٹسن کھڑی ہے شیلوک کی حالت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ڈاکٹر واتسن نے انہیں سب ٹھیک ہو جانے کا دلاسہ دیا اور وہاں سے آگے بڑے مگر کچھ قدم چلنے کے بعد ہی انہیں باہر انسپیکٹر مورٹن مل گئے انسپیکٹر مورٹن اپنی پولیس کی وردی میں نہیں تھے بلکہ سمپل پینٹ شیٹ میں تھے ڈاکٹر واتسن کو دیکھ کر انسپیکٹر مورٹن نے پوچھا کہ اب شیلوک ہومز کی طبیعت کیسی ہے ایسا پوچھتے وقت انسپیکٹر مورٹن کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی حل کی مسکان تھی اس سے پہلے کی ڈاکٹر واتسن کچھ بولتے ان کی ٹیکسی آگئی اور وہ اس میں بیٹھ کر سمیتھ کے گھر کے لیے نکل گئے کچھ دیر میں وہ مسٹر سمیتھ کے گھر کے باہر دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور مسٹر سمیتھ کے نوکر نے دروازہ کھولا ڈاکٹر واتسن نے نوکر سے بولا کہ مسٹر سمیتھ سے ملنا ہے تب ہی اندر سے ایک دھیمی سی آواز آئی کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں مگر ڈاکٹر واتسن نے نوکر کو ہلکا سا دھکا دیا اور اندر خوش گئے اندر دیکھا کہ مسٹر سمیتھ اپنے سٹیڈی چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے مسٹر سمیتھ ڈاکٹر واتسن کی زبردستی اندر خوشنے پر بہت گصہ ہوئے مگر ڈاکٹر واتسن نے انہیں شیلوک ہومز کے بارے میں بتایا تو ان کا گصہ شانت ہو گیا اور انہوں نے ڈاکٹر واتسن کو بیٹھنے کے لیے ایک کرسی دی مسٹر سمیتھ درصال شیلوک کی طبیعت بہت خراب ہے انہوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے ان کا شریر تیز بخار سے تپ رہا ہے وہ ایک دم کمزور ہو گئے ہیں ان کا شریر ایک دم بھیکا پڑ چکا ہے شیلوک کا ماننا ہے کہ جو بیماری انہیں ہوئی ہے اس بیماری کا علاج صرف آپ کے پاس ہے اس لیے وہ کسی اور ڈاکٹر سے ملنے کو مان نہیں رہے ہیں وہ صرف آپ سے ملنا چاہتے ہیں ڈاکٹر واتسن کی بات سن کر سمیتھ بولتے ہیں اوہ اچھا شیلوک ہومز کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں جبکہ میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں ڈاکٹر واتسن بولتے ہیں مسٹر سمیتھ انہیں وہی بیماری ہوئی ہے جو سماترہ میں آپ کے فارم میں ہوئی تھی آپ نے اس بیماری کے اوپر کافی ریسرچ کیا ہے اور آپ نے اپنے فارم سے اس بیماری کو مٹایا تھا تو شاید آپ شیلوک کی بیماری کو بھی دور کر سکتے ہیں کچھ پل سوچنے کے بعد مسٹر سمیتھ بولے اگر ایسا ہے تو چلیے میں مل لیتا ہوں شیلوک سے تو ڈاکٹر واتسن ترنت بولے مسٹر سمیتھ دراصل مجھے کسی کام سے کہیں اور جانا ہے ہو سکے تو آپ کچھ دیر کے بعد شیلوک کے گھر چلے جائیں مسٹر سمیتھ بولے ہاں ٹھیک ہے میں ایک ڈیرھ گھنٹے میں شیلوک کے گھر چلا جاؤں گا اس کے بعد ڈاکٹر واتسن مسٹر سمیتھ کے گھر سے سیدھا شیلوک کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ شیلوک کو بتاتے ہیں کہ مسٹر سمیتھ آنے کے لیے مان گئے ہیں جسے سن کر شیلوک ہومز بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر واتسن سے بولتا ہے ہاں واتسن تم نے بہت اچھا کام کیا اب ایک کام کرو بگل والے کمرے میں جا کر چپ چاپ بیٹ جاؤ مسٹر سمیتھ کبھی بھی آتے ہوں گے تم بگل والے کمرے سے چپ چاپ ہم دونوں کی بات سننا مگر دھیان رہے تم کوئی آواز مت کرنا ان کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ کوئی اس کمرے میں ہے جیسا شیلوک نے کہا ڈاکٹر واتسن نے ویسا ہی کیا وہ چپ چاپ جا کر دوسرے کمرے میں بیٹ گئے کچھ دیر کے بعد شیلوک کے کمرے میں مسٹر سمیتھ آ جاتے ہیں اس وقت شیلوک ہومز اپنے بیٹ پر سویا ہوا تھا مسٹر سمیتھ شیلوک کو جگہتے ہیں مسٹر سمیتھ کو دیکھ کر شیلوک بولتا ہے ہاں آپ آگے مسٹر سمیتھ مجھے لگا نہیں تھا کیا آپ آئیں گے مسٹر سمیتھ شیلوک کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب طرح سے مسکراتے ہوئے بولتے ہیں ہاں میں آ گیا مسٹر سمیتھ کی مسکان کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیلوک کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھے مسٹر سمیت بولے ویسے تمہیں یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ وہی بیماری ہے کیا تم اس بیماری کی لکشن کے بارے میں جانتے تھے شیلوک بولا ہاں میں جانتا ہوں یہ وہی بیماری ہے اس کی بات سن کر مسٹر سمیت زور زور سے ہستے وے بولتے ہیں کیا تمہیں کوئی پارسل ملا تھا شیلوک بولا پارسل کیسا پارسل مجھے پارسل آتے رہتے ہیں تم کس پارسل کے بارے میں بات کر رہے ہو مسٹر سمیت بولتے ہیں تمہیں ایک پارسل آیا ہوگا جس میں ہاتھ ہی دات کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا باکس تھا شیلوک بولا ہاں ایک باکس ملا تھا جس میں سلائڈنگ ڈھککن تھا جس کو کھولنے پر اس کے اندر سے ایک سپرنگ پر لگی ہوئی نکیلی چیز تیزی سے باہر نکلتی تھی مجھے لگا کسی نے میرے ساتھ مزاک کیا ہے مسٹر سمیت بولے مزاک وہ کوئی مزاک نہیں تھا شرلک ہومز وہ تمہیں میرا بھیجا ہوا توفہ تھا اور وہ سپرنگ میں لگی ہوئی نکیلی چیز اسی میں لگا ہوا تھا وائرس جس کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری ہوئی ہے میرا پلان ایک دم سفل ہوا میں جانتا تھا تم اس پاکس کا ڈھککن ضرور کھولو گے اور اس پر لگا وائرس تمہارے شریر میں چلا جائے گا شہلوک آشچر سے بولا کیا یہ سب تمہارا کی ادھرہ ہے آخر تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو میں نے آخر تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے مسٹر سمیت بولتے ہیں ٹہی تم نے کچھ بگاڑا نہیں ہے لیکن تم بگاڑ سکتے تھے ویکٹر سمیت یاد ہے میرا بھتیجہ ویکٹر سمیت جس کی موت کی انویسٹیگیشن کا کام تمہیں سوپا گیا تھا اور تمہیں مجھ پر شک تھا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شہلوک ہومز تمہارا شک ایک دم سہی تھا ہاں اسے میں نے ہی مارا ہے بلکل اسی طرح جیسے میں تمہیں مار رہا ہوں اس وائرس کے ذریعے تم لگ بھگ مر ہی چکے ہو بس چند گھنٹے باقی ہیں شہلوک کی آنکھوں میں افسوس تھا وہ مرجھائی ہوئی آنکھوں سے مسٹر سمیت کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا مسٹر سمیت آگے بولتے ہیں اب مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا میرا یہ جو آخری ثبوت ہے یہ پیارہ سب باکس یہ میں اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں اس کا اب یہاں کوئی کام نہیں اتنا بول کر مسٹر سمیت نے وہ باکس اپنے کوڑ کی جیب میں ڈال دیا اور بولا اور اب میں اتمنان سے تمہیں مرتا ہوا دیکھوں گا شہلوک اپنی زندگی کے لیے مسٹر سمیت کے آگے گھڑ گھڑانے لگتا ہے سمیت پلیز مجھے بچا لو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تم نے وکٹر سمیت کا قتل کیا میں یہ بھی بھول جاؤں گا پلیز میرا علاج مجھے بتا دو میری جان بکش دو سمیت مسٹر سمیت ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولتا ہے نہیں شہلوک اب بہت دیر ہو چکی ہے تمہاری حالت سے لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ تم جلد ہی مرنے والے ہو اور میں تمہیں مرتا ہوا یہیں پر بیٹھ کر دیکھوں گا شہلوک ہومز آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹ جاتا ہے اور سمیت چہرے پر مسکان لیے شہلوک کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے کچھ پل اس کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے تبھی شہلوک ہومز اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور ٹوٹی ہیوی آواز کے ساتھ سمیت کو بولتا ہے سمیت کیا تم اس کمرے میں جل رہے لیم کو تھوڑا بڑھا سکتے ہو سمیت بولتا ہے ہاں کیوں نہیں زیادہ روشنی میں میں تمہیں مرتے ہوئے اچھے سے دیکھ پاؤں گا سمیت کھڑا ہو کر لیم کی لوگ کو تھوڑا پڑھا دیتا ہے جس سے کمرے میں روشنی بڑھ جاتی ہے شہلوک پھر بولتا ہے سمیت کہہ تم مجھے ایک گلاس پانی پلا سکتے ہو وہ کونے میں جگ اور ایک گلاس رکھا ہوا ہے سمیت بولتا ہے ہاں بلکل ویسے بھی تم مرنے والے ہو اور مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنے ہی چاہیے میں تمہارے لئے پانی لے کر آتا ہوں سمیت کمرے کے کونے میں جاتا ہے اور وہاں ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس میں پانی لیتا ہے اور جیسے ہی وہ پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہلوک ہومز اپنے بستر سے اٹھ کر زمین میں کھڑا ہے سمیت آشچہری سے بولتا ہے تم تم تو بیمار ہو مرنے والے ہو تو پھر تم ایسے کھڑے کیسے ہو گئے شہلوک اپنے کپرے ٹھیک کرتا ہوا بولا کیا میں بیمار تھا نہیں تو میں تو ایک دم ٹھیک ہوں ہاں تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس وجہ سے میں ایسا دیکھ رہا ہوں پر تم فکر مت کرو مجھے کچھ نہیں ہوا تب ہی کمرے کے اندر انسپیکٹر موٹن آ جاتا ہے اور سمیت سے بولتا ہے کل ورٹن سمیت میں تمہیں وکٹر سمیت کے قتل اور شہلوک ہومز کا قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں you are under arrest دراصل جب شہلوک ہومز نے سمیت کو کمرے میں لیمپ کی روشنی کو بڑھانے کو کہا تھا تو وہ انسپیکٹر موٹن کے لیے ایک سگنل تھا شہلوک بولا انسپیکٹر صاحب اس کی کوٹ کی جیب میں دیکھئے وہاں آپ کو ایک باکس ملے گا وہ اس کے جرم کا ثبوت ہے اسمیت شہلوک سے بولتا ہے شہلوک تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تم کوٹ میں ثابت کیسے کروگے کہ یہ جرم میں نے کی ہے میں تو صاف مکر جاؤں گا شہلوک ہستا ہوا بولتا ہے گواہ ہے میسٹر سمیت پھر وہ دوسرے کمرے میں چھپے ہوئے واتسن کو آواز دے کر بلاتا ہے یہ ہے میرے گواہ انہوں نے ہم دونوں کی ساری باتیں سنی ہیں انسپیکٹر موٹن میسٹر کلوٹن سمیت کے ہاتھوں میں ہدھ کھڑی ڈال کر اسے وہاں سے لے جاتے ہیں تب ڈاکٹر واتسن شہلوک سے بولتا ہے ہو تو اس بار تم نے مجھے اپنے پلان میں شامل نہیں کیا تھا شہلوک ہستے بھی بولتا ہے میرے دوست اگر میں تمہیں اپنے پلان میں شامل کر دیتا تو کیا تم اسمیتھ کو میرے پاس آنے کے لیے اتنی اچھی طرح منا پاتے واتسن بولا اچھا تو اگر تمہیں کسی طرح کی بیماری نہیں تھی تو تم نے مجھ سے کیوں کہا کہ یہ بیماری چھونے سے پھیلتی ہے اور تم نے مجھے اپنے پاس آ کر اپنی جاج کرنے کیوں نہیں دیا شہلوک بولا مجھے تمہاری قابلیت پر شک تھوڑی نہ ہے واتسن میں جانتا تھا کہ اگر تم میرے قریب آ کر میری نبز وغیر ہے چیک کروگے تو تم جان جاؤگے کہ مجھے نہ کوئی بکھار ہے نہ ہی میری طبیعت کو کچھ ہوا ہے تم سمجھ جاتے کہ میں ناٹک کر رہا ہوں اس لئے مجھے تمہیں خود سے دور رکھنا تھا واتسن بولا اچھا تو تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی اتنے دبلے پتلے کمزور سے تمہارا چہرہ ایک دم ہڈی جیسا تمہاری آنکھیں ایک دم کالی اندر کو گھسی ہوئی یہ سب کیسے ہوا شیلوک بولا یہ تو بس میں نے تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس لئے کمزور ہو گیا ہوں اور بیمار دکھنے کے لئے میں نے میک اپ کیا ہوا ہے یہ سب ناٹک میں نے سمیت کے موہ سے اس کی جرم کو قبول کروانے کے لئے کیا تھا واتسن پھر بولا اچھا تو یہ تب ہی شیلوک پیچ میں بول پڑا ہرے بھائی بس بھی کرو میں بیمار نہیں ہوں پر سچ کہہ رہا ہوں میں بھوک سے ضرور مر جاؤں گا چلو باہر چل کر کچھ کھا کر آتے ہیں اور اس طرح شیلوک ہومز نے ایک انسلجھے کیس کی گتھی کو بڑی ہی چترائی سے سلجھا دیا یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور چینل سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں میرے چینل میں آپ کو اس طرح کی کئی اور دلچسپ کہانیاں ملیں گی انہیں بھی ضرور سنیں اس کہانی کو اور مجھے یہاں تک سننے کے لیے آپ کا دھنیواد